السلام علیکم ایوریون ہوکفلی یو آر اوفائن ویلکم ٹو منادر ویڈیو آج جو ہے نا ہم لوگ شوپنگ کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ میری اور بچوں کی تو ہو گئی تھی لیکن شوز بغیرہ جو نا رہ گئے تھے عبدالحادی کے ان کے بابا کی آج ہم شوپنگ کرنے کر رہے ہیں اور عبدالحادی کی شوز بغیرہ چاہیے تھے اور بھی آپ کو بتا ہے کہ جب تک ہی اتنی نہ آتی کچھ نہ کچھ نہ ہے بچوں کو رہی جاتا ہے تو آج ہم لوگ شوپنگ کرنے آئے میں جین آئیں جو اسلامباد کی مارکٹ ہے وہاں پر اور یہ جو ہے نا چائنا مول یہاں پر جو ہے نیو ابھی بننا ہے تو لاسٹ یہ جب ہم یہاں پر آئے تھے نا تو یہ تھوڑا سے اس کی کنسٹرکشن وغیرہ جو نا ہو رہی تھی تو اتنے زیادہ جو ہے نا یہاں پر شوپس وغیرہ جو نا اوپنی میں تھی لائم لائٹ تو خیر پہلے بھی تھا یہاں پر تو میں آئی تھی تو مجھے بھی جو ہے نا اپنے ٹراؤزر وغیرہ چھائیے تھے شرٹس وغیرہ کے ساتھ تو میں نے کہا چلے میں یہاں سے جو ہے نا دیکھ لیتی ہوں اگر ہے تو انسٹیچ یہ ٹراؤزر نا تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب میں یہاں پر گئی نا لائم لائٹ تو آپ یقین کریں کہ سمپل جو ٹراؤزر تھا نا ون تھاؤزن کا اور سٹیچ ٹراؤزر تھا نا وہ سکسٹین ہنڈرڈ کا تھا کیا تو اب بھی جو ہے نا میں آپ کو نیکس بتاؤں گی کہ میں نے جو ہے نا بہت اچھے جو ہے نا ٹراؤزر لے لیا بہت ہی ریزنیبل پرائسز میں اور آج میں ہم بات کریں گے نتاشا وغیرہ کی آپ جانتے ہو کہ ان کا جو چینل دونوں چینل جو ہے نا وہ حیک ہو گئے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے جب ان کی سٹوریز پر ان کا دیکھا تو وہ بہت رو رہی تھی اور واقعی رونا تو آتا ہے کہ انسان جو ہے نا اتنی محنت کرتا ہے اور میں ان کو ڈے ون سے دیکھ رہی ہوں وہ بندی جو ہے نا اتنی محنت کر رہی ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے ان کی چار بچے ہیں اور بچوں کو بھی دیکھتی ہیں گھر بھی دیکھتی ہیں اور جو ہے نا ویڈیوز بھی وہ دو دو چینلز پر اپلوڈ کرتی ہیں تو جب میں نے ان کی سٹوری دیکھی نا تو آپ پیکن کریں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ پتہ نہیں لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں کسی دوسرے کی محنت کو نا اس طرح سے رائے گا کر دیتے ہیں تو آپ سب جو ہے نا ملکہ ان کو سپورٹ کیجئے ان کو جو ہے نا ان کے چینلز کے لیے دعا کیجئے کہ ان کے جو چینلز ہیں نا دونوں ان کو واپس مل جائیں تو ویسے تو جی یوٹیوب سے بھی انہوں نے ظاہری بات ہے ریکویسٹ کی ہے تو وہ بھی سرچ وغیرہ کر رہا ہے انشاءاللہ امیدہ جی ان کو جو چینلز ہیں نا ان کو واپس مل جائیں گے کیونکہ آپ بھی جانتے ہو جو جو یوٹیوبرز لڑکی ہیں نا وہ سب سمجھ سکتی ہیں کہ ہم یوٹیوبرز نا بہت محنت کرتے ہیں دیکھیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگ خود کچھ بھی نہیں انجوائے کر پاتے نہ اپنے بچوں کو صحیح سے شاپنگ کروا پاتے ہیں ہزبن کی کوئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لے رہے ہیں کیا نہیں لے رہے ہیں اکثر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتی ہماری چیزوں میں بس آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کا ویڈیو بن جائے آپ کے ویڈیو ریکارڈ ہو جائے تو ہم سب لڑکیاں جتنا جتنی بھی لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں جتنے بھی لوگ ہیں نا یوٹیوب پہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ صرف لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو وہ بھی نہیں کرتے صرف دیکھتے ہیں اور بس ٹھیک ہے جی آپ نے ویڈیو اور دیکھتے بھی اس طرح سے ہیں کہ باہ باہ جو ہے آپ سکپ کر کے جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم سے پوچھئے جو ہم لوگ اتنی مہنہ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں کہ ہمارے ویلوگز بنجے ہمارے ویڈیوز ریکارڈ ہو جائیں تو اس لیے ہر یوٹیوبر سمجھتا ہے کہ انسان جب کوئی بھی اپنا چینل شروع کرتا ہے تو بہت محنت کرتا اور انڈ تک اس چینل پر بہت محنت سے ویڈیو بناتا ہے تو جب میں نے ان کی سٹوری دیکھی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا میں نے ان کو میسیج بھی کیا کہ ہم لوگ سب رمضان ہے روزے کی حالت میں ہم آپ کے چینل کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چینل واپس ان کو مل جائیں تو آپ لوگ بھی سب مل کے دعا کیجئے گا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی چینل واپس مل جائیں تو ابھی میں یہاں پر آئی ہوں یہ دیکھیں مارکٹ میں ابھی شرٹس وغیرہ دیکھ رہے تھے اچھا یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میں شاپنگ کر چکی تھی لیکن ویسے ہی میں چیک کر رہی تھی کہ کیا ہیں پرائسز کیسے ہیں سٹف کیسے ہیں کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں چیز کو لینے کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں ملتا اور جب ہم نے سب کچھ لے لیا ہوتا ہے اتنی اچھی اچھی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں کہ ہمارے دل چاہتا ہے کہ ہم نے کیوں یہاں سے چیزیں نہیں لی خیر یہ میں ساتھ ساتھ شاپنگ کر رہی ہوں ہانیا کے بھی دیکھ رہی تھی کپڑے کوئی میں نے کہا اچھا لگا تو لے لوں گے آپ کو پتہ ہے بچوں کے پاس جتنے بھی کپڑے ہونا کم ہو ریسے میں اتنے زیادہ بچوں کے کپڑے بنانے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ بچے بہت تیزی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور جب آپ ان کے ڈھیروں ڈھیر کپڑے بنا لیتے ہیں تو آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے اتنا مہنگا سوٹ بنوایا لیا اور اگدم سے چھوٹا ہو گیا کوشش کیا کریں کہ جب بچوں کے آپ کپڑے بنواتے ہیں تو آپ تھوڑے سے خیال رکھا کریں کہ بہت زیادہ مہنگے مہنگے کپڑے نہ بنوایا کریں نارمل پرائسز کے کپڑے لیا کریں تاکہ جو وہ پہن بھی لے یعنی کہ ان کے کپڑے جو نا یوز بھی ہو جائیں اور چھوٹے بھی نہ ہوں کیونکہ جب آپ کم پرائسز کے کپڑے لیں گے ان کے پہنائیں گے بھی اور وہ چھوٹے بھی نہیں ہوں گے اور جس سیزن میں آپ نے پہنایا تو اس سیزن میں وہ آرام سے آ بھی جاتے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے کپڑے ہم لے لیتے ہیں وہ ان کو پہنے وے بھی برے لگتے ہیں تو میں تو عبدالحادی اور حانیہ کہ جو ہے نا اتنے زیادہ کپڑے نہیں بنواتی ہر سیزن میں یعنی کہ میرے جو کوشش ہوتی ہے کہ ان کے نا بس اتنے کپڑے بنیں کہ یہ آرام سے پہن بھی لیں اور ان کو جو ہے نا کپڑے جو ہے نا چھوٹے بھی ہو جائیں تو بندہ جو ہے نا افسوس نہیں ہوتا اس کو کہ خیر ہے کوئی بات نہیں بچوں نے کپڑے پہنے آیا تو اس لئے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جوتے اور کپڑے جو ہے نا بہت زیادہ جو نا ایکسپینسیف نہ لیا کریں بچوں کے تاکہ جو ہے نا ان کو آرام سے ہم لوگ پہنا بھی لیں تو یہاں پر ابھی میں نے بچے عبدالعادی کے کوئی ٹراؤزرز گھر میں پہننے کے لئے لینے تھے وہ لے رہی تھی اور یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں اپنے ہسپنٹ کی جو شاپنگ کرنی تھی نا وہاں میں شاپ پہ جو نا اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ نیچے بھی شرس وغیرہ دیکھی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نا اوپر سہیں گے اوپر زیادہ جو ہے نا برائیٹی ہے اور آپ کو جو ہے نا اوپر ایزی لی جو ہے نا آسان کپڑے مل جائیں گے تو ابھی ہم لوگ اوپر گئے ہیں تو آپ یقین کریں کیونکہ رمضان تھا روزے تھے اور اتنا زیادہ جو ہے نا رمضان کی وجہ سے نا ہر شاپ پہ رش ہوا با تھا کوئی بھی کسی کو جو ہے نا ٹائم نہیں دے رہا تھا کیونکہ ایک جگہ پہ اتنا زیادہ رشتہ لڑکے جو ہے نا ان کے جتنے بھی جو سیلس میں ان تھے نا وہ کم پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ جو ویٹ کر رہے تھے کہ وہ وہاں سے پری ہوں تو ہمیں جو ہے نا کپڑے وغیرہ دکھائیں تو یہاں پر جی ہم لوگ اوپر آئے ہم نے پینٹ یہاں پر بھی دیکھی پینٹ شرز وغیرہ نا چاہیے تھی نیچے بھی جا کے جو ہے نا ہم نے چیک کی خیر ہزبنٹ کی جو ہے نا شاپنگ ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کا جو ہے نا شلوار اور کمیز رہ گیا تھا تو بعد میں انہیں کہا چلے میں لے کے آپ کے سٹیچ کروا دوں گی کیونکہ وہ ان کو جو ہے نا ان کے جو سائزز جو ہے نا وہ صحیح نہیں مل رہے تھے کوئی بہت بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا تو اسی لئے نا میں نے کہا چلیں اب نا ویسے بھی لاسٹ ڈے چل رہے ہیں رمضان کے تو بعد میں جو ہے نا آپ کے لے کے میں سٹیچ کروا دوں گی یہاں پر جی ہم لوگ پینٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اور آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور ہاں رمضان میں نا فطرانہ وغیرہ زکاة وغیرہ نا وہ ضرور دیا کریں کیونکہ ہم اپنے ساتھ اگر دوسروں کا بھی خیال رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ دوسروں کا بھی خوشیوں پر اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا کہنا ہمارا حق ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ آپ جتنا بھی ہو سکے دوسروں کو ہے پاؤڈ کیا کریں جیسے بھی ہو آپ سے جس طرح سے بھی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو مدد کچھ نہ کچھ نہ وسیلہ بنا دیتے ہیں اور ہمیشہ شو اف مت کیا کریں اگر کسی کو کچھ آپ دے رہے ہیں بس چھپ کر کے جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کیا تو اس لیے دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں کیونکہ خوشیوں کا سب خوشیوں پر سب کا حق ہوتا ہے تو یہاں پر بس یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ پینچرٹس لینی ہے تو اس لیے سب کی ہیلپ کیا کریں سب کی کوشش کیا کریں کہ آپ آپ کی احساس سے کسی کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو نمزان المبارک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوشش ہوتی ہے ہماری کے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بیسے تو عام روٹین میں بھی صدقہ خیرات کیا کریں لیکن نمزان کے مہینے میں خاص طور پر بہت زیادہ سکتا خیرات کیا کریں خیال رکھا کریں دوسروں کا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبدالحادی کی شعور چاہیے تھے تو میں یہاں پر جو ہے نا جی نائن میں ہی جو ہے مال ہے اس وقت نام نہیں آدھ اس کا تو سرویس کی شوپ تھی وہاں سے ہم نے عبدالحادی کے لیے جی جوتے لیے اس کے بعد جناب افطاری کا ٹائم ہو گیا اور ہم جو ہے نا جلدی جلدی جو ہے نا گھر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن خیال افطاری جو ہے نا ہماری ہمیں لگا کے جو ہے نا گھر جائیں گے تو ہو نہیں سکے گی تو ہم لوگ نا پہلے ہی جو ہے چیزیس پہ جو ہے رک گئے وہاں سے جو بچوں نے پیزا وغیرہ کھایا کیونکہ آپ کو پتہ میرے بچوں کو پیزا کا بہت شوق ہوتا ہے وہ اور کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے بس ان کو یہی کھانا ہوتا ہے تو جی انہوں نے افطار میں ہمیں جامشی جو خجوریں دی دعاوں میں یاد رکھا کریں حمدان المباری کے اپنے لئے بھی دعائیں کیا کریں میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و شاد عباد رکھے اور اپنا رکھے گا دھیر سا خیال ٹیک کیا اللہ حافظ اور یہاں پہ ماں بیٹے کا پیار دیکھیں